پانی بھی گرم ہونا شروع ہو رہا ہے سب سے پہلے اس میں شامل کر دیتے ہیں آلو اور ایک اد منٹ کے بعد ہم اس میں ایٹ کر دیں گے گاجر اور شلجہ بعد آجاتے ہیں ویجیٹیبلز کی طرف تو سب سے پہلے ہم کیا کریں گے ویجیٹیبلز کو فرائے کریں گے جس میں سب سے پہلے ہم ایٹ کر دیتے ہیں ہرا پیاز کا جو سفید والا پارٹ ہے وہ شامل کریں گے ایک منٹ کے بعد میں اس میں ایٹ کر دوں گی کیابج جو ہم نے سلائس کر کے رکھی تھی اور اس کو فرائے کرنے کے بعد ایک منٹ ہم اس کو فرائے کریں گے پھر ہم نے بوائل سبزیاں ان کو ہم نے نتھائے کے رکھ لیا ہے وہ میں اس میں ایٹ کروں گی اور سبزیوں کو اچھا سا فرائے کر کے ہم نے واپس نکال لینا ہے پھر ہم اس میں مسالہ بھون لیں گے اور پھر ہم اس میں ایٹ کر دیں گے یہ ہماری فرائے ہوئی بھی ویجیٹیبلز تو چلیں اب اس میں چلی جائے گی پھول گوبی کا استعمال بھی کر سکتے ہیں لیکن پھول گوبی کو آپ نے تھوڑا سا بوائل کرنا ہوگا مطر یا مکہی آپ اس میں ایٹ کر سکتے ہیں اگر آپ کو اچھی لگتی ہے تو مطر یا مکہی بھی جس طرح ہم نے پھلیوں کو بلکل لاسٹ میں ایٹ کیا بلکل اسی طریقے سے ایٹ کر دیں اور پھر آپ نے مسالے کے بعد تمام ویجیٹیبلز کو شامل کر دینا جو پہلے گل جاتے ہوں اور اس کے بعد ہم اسی پین میں تیار کر لیں گے اس کا مسالہ اس بار ہم نے آئل بہت ہی پھوڑا سا ایٹ کریں گے چلیں یہ تمام سبزیاں نکال لیتے ہیں اور اگین اس میں شامل کر دیتے ہیں آئل اور ساتھ ہی ایٹ کریں گے بٹر یہ جلا گیا اس میں ایک ڈیبل اسپون مکھن اور ایک سے دو ڈیبل اسپون آئل اور ہم نے ایٹ کر دینا ہے اس میں ادرک اور لہسن کا پیسٹ ہلکا سا اس کو فرائی ہونے دیتے ہیں اس کے بعد ٹومیٹو پیسٹ ایٹ کر دیں گے اس کے ساتھ تمام مسالے ہم نے شامل کر دینے ہیں اور ہماری یہ جو مکھنی سی گریوی ہے اس کو ہم تیار کر لیں گے اس میں پورا سا شامل کر دیتے ہیں اب ثابت گرم مسالہ جس میں ہمارے پاس ہے تیز پتہ ہلکا سا فرائی کرتے ہیں لیسن ادرک کا پیسٹ اور تیز پتہ ہم نے اس میں شامل کیا اب جب میں اس میں مسالے ایٹ کروں گی تو ساتھ ہی تھوڑا سا پانی بھی شامل کر دیں گے تاکہ وہ پکنا شروع ہو جائیں اور اگر آپ تماماتروں کا استعمال کر رہے ہیں تو پھر آپ کو پانی کی ضرورت نہیں پڑے گی تماماتر میں اپنا اتنا پانی ہوگا کہ اس میں ہی مسالے اچھے سے فرائی ہو جائیں گے چلے اب ہم اس میں ایٹ کرنے جا رہے ہیں ٹومیٹو پیسٹ تو ٹیبل سپون میں نے اس میں ایٹ کیا ٹومیٹو پیسٹ اور ساتھ ہی شامل کر دیتے ہیں تھوڑا سا پانی اب ہم اس میں ایٹ کر دیتے ہیں مسالے پسی ہوئی لال مرچ اس میں جائے گی ایک ٹی سپون اور ہم نے ایٹ کر دینا ہے نمک پھر اپنے ٹیسٹ کے مطابق یہاں ایک ٹی سپون اس سے ہوئے کاجو یا پھر کاجو کا پیسٹ تھوڑا سا فرائی ہو انہیں دیتے ہیں تھوڑا سا اس میں میں ایٹ کر دوں گی ہلڈی پاوڈر ایٹ کر دینا ہے ہلڈی پاوڈر مسالے کو اچھا سب بھونیں گے فرائی ہوئی بھی سبزی ایٹ کریں گے اور جو بھی گرین ویجیٹیبل آپ اس میں شامل کرنے جا رہے ہیں میں مولی کے پتے ایٹ کر رہی ہوں ہم وہ شامل کر دیں گے اور اس کو تھوڑا سی دیل کے لیے دے دیں گے مولی کے پتے چاہیں تو مولی بھی شامل کر دیجئے اور اس کے لیے دیں گے سبزی ایٹ کرتے ہیں اچھا سار اس کو کرتے ہیں میکس اور ساتھ ہی وقت آ چکا ہے کہ کڑھائی میں بھی میں اس کوئلے کو ایٹ کر دوں پہلے ہم تمام اس میں ویجیٹیبلز شامل کر دیتے ہیں اور ساتھ ہی میں ایٹ کر دیتے ہوں مولی کے پتے چاہیں تو مولی بھی شامل کر دیجئے اور اس کے پتے بھی ایٹ کر دیجئے شلجم بھی ہم نے اس میں ایٹ کیا ہے مولی بھی دو طرح کی آئی بھی ہے ایک تو خیر لمبی ریگلر مولی ہے اور ایک چھوٹی چھوٹی سی مولیاں بھی آئی بھی ہیں بڑی خوبصورت سی آوٹر لیئر ان کی ریڈ ہوتی ہے بڑی پیاری لگ رہی ہوتی ہیں تو چلیں اس کو اچھا سا کرتے ہیں میکس موسیقی